حدیث جبریل کے حوالے سے حدیث جبریل کا تعارف اور حدیث جبریل کا آغاز کیا گیا تھا آج تیسری قسط کے اندر ہم اسلام کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ اسلام کیا چیز ہے نبی علیہ السلام کے پاس آدمی آتا ہے انتہائی عدو احترام کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور سب سے پہلے سوال کرتا ہے وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام اس انسان کا اس آنے والے فرشتے کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے آج ہم بھی اگر زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے جو اسلام ہمارے لیے اللہ کے رسول لے کے آئے اور جس اسلام کو رب تعالی نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے اس کی کیا قوالٹی ہے اسلام کیا چیز ہے اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے اور اسلام ہمارے لیے بہتر ہے کیسا مذہب ہے اس کے بارے میں آج ہمیں گفتگو کرنی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرشتے کا سوال سنا اور جواب دیا الاسلام اسلام کی تعریف اور اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے اے آنے والے فرشتے الاسلام اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائک ہے اور تو اس بات کی گواہی دے کہ انہ محمدن رسول اللہ کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اسلام کی تعریف یہ دو جملے یہ دو کالیمات ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن رسول اللہ یہ دو کالیمات ہیں ان کی علیدہ علیدہ تفصیل اور تشریح کی جائے گی آج ہم ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اس کی تعریف اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کرتے ہیں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کیا چیز ہے انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائک ہے سجدے کے لائک وہ اللہ ہے رکوع کے لائک وہ اللہ ہے انسان نماز پڑے اپنے سر کو جھکائے اپنی پیشانی کو زمین کی اوپر رگڑے اور اپنی پیشانی کو سجدے کی اندر لے کے جائے تو وہ ایک ہی ذات ہے جو اس عبادت کے لائک ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے جس کو الہ کہا جاتا ہے جس کو عبادت کے لائک کہا جاتا ہے تو معلوم ہوا حدیث جبریل کے اندر اسلام کی تعریف میں جو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ بولا وہ یہ تھا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اسلام یہ ہے کہ اس ایک رب کی عبادت کی جائے باقی دنیا کے مزار دنیا کی عبادت گاہیں لوگوں کے سامنے تعظیم ان کی عزت بزرگوں کے سامنے سجدے رکو اس بات کی نفی ہے اس جملے کے اندر تمام عبادتوں کے لائک وہ ایک رب ہے انسان بھی رب کی عبادت کرتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتے بھی اس رب کی عبادت کرتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اس رب کی تعریف کرتی ہے یہ مختصر تشریح ہے اس جملے کی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ حدیث جبریل کی شریح تشریح بیان کرتے جائیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں